دوستو میں اپنے گارڈنگ چینل گروہنگ کنٹینر میں کچھ شاملیت کرتا ہوں تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیمیکل فرٹیلائزر پہ مجھے بہت ساری ایک ایسے ناتے ہیں کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہم نے کیمیکل فرٹیلائزر یوز کیا اور ہمارے پلانٹس مر گئے کچھ یہ کہتے ہیں کہ کیمیکل فرٹیلائزر سے مٹی خراب ہو جاتی ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ کیمیکل فرٹیلائزر اگر لونگ ٹائم یوز کیا جائے تو وہ پلانٹس کو مار دیتا پلانٹس کی صحت خراب کر دیتا یہ پرمنٹس میں یوز نہیں کرنا چاہیے وہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیمیکل فرٹیلائزر کو پرموٹ کر رہے ہیں تو میں کیمیکل فرٹیلائزر کوئی پرموٹ نہیں کر رہا میں اسی اب یہی کہتا ہوں کہ میں یہ اسمال کر رہا ہوں اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو دروائز آپ کی مرز جب اورگینک پہ بھی جا سکتے ہو میں نے آپ کو اسمال کر کے دکھایا اس کا ریزلٹ دکھایا آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیمیکل فرٹیلائزر سمال کرنے سے زلٹ بہت جلدی ملتا ہے اور اس کا یہ دیچے کائی آ جاتی ہے مٹی پہ اور مٹی کے اوپا تیہ بھی ساخت ہو جاتی ہے لیکن آپ کی مٹی مہی طرح ہے جو کہ بہت ہی بھر بھری ہے یہ دیکھو اتنی سینڈی ہے کہ یہ ساخت نہیں ہوتی کبھی بھی جتہاں برزی میں ڈال ہو ہاں آگے آپ وہ جو پڑھا نہیں کہتے جس کو وہ یوز کاری ہو یا بھالو مٹی یوز کاری ہو تو وہ پیسہ ساخت ہوگی تو آپ کی مرضی ہے آپ کرو نہ کرو میرے پہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پہلے ارگینک فرٹیلائزر کو بناوں کمپوس بناوں یہ دیکھو کتنی بڑی بیسل چور نکلی ہے اور یہاں سے بھی نکل لی ہے یہ دیکھو اگر آپ کو دکھے دوں اور یہ دیکھو یہاں سے بیسل چور نکل لی ہے یہ بھی نیچ سے نکال رہا ہے بیسل چور یہ دیکھو یہ بھی بیسل چور یہ تو کتنی موٹی بیسل چور نکال رہا ہے یہ دیکھو یہ بیسل چور نکال رہا ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پہلے وہ بناوں کمپوسٹ اور پھر اس کو استعمال کروں اور یہ اتنا لیٹ ایفیکٹ دکھاتی ہے کہ اتنے فلاورنگ نہیں ہوتی جتی نیچ سے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وال سے لینے جاؤں تو اس کا ایک کیجی کا پیکٹ ایٹی روپیز کا ملتا ہے جبکہ دی اے پی آپ کو ایک کلو ایسی روپیز کی مل جاتی ہے تو دی اے پی سو پودوں میں ایک کلو ڈال سکتی ہے لیکن وہ جو وہ ہے نا ایک کیجی ایٹی روپیز کا وہ دو سے تین پودوں میں ڈالے گا بس اس سے زیادہ نہیں ڈالے گا اگر آپ اس سے زیادہ پودوں میں ڈالو گے تو اثر ہی نہیں دکھائے گا وہ تو میں نہ اتنا نہ وہ نہیں کر سکتا فورڈ نہیں کر سکتا کہ میں بیچنے ساتھ پودوں دیں گے میں اس میں اتنے سارے پیسوں کے لے کے ڈالوں اور نہ ہی میں پہ اتنے ٹائم ہے کہ میں گھر پہ بناوں تو میں تو وہی یوز کرتا ہوں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کرو اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو نہ کرو میں آپ کو ریسلٹ دکھا دی ہے وہ بھی بتا دی ہے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ مٹی کو ہارڈ کھا دیتا اوپر سے یہ دیکھو اور اس پہ کائی بھی آنے لگے تھے لیکن میری مٹی تین ہی سوفٹ ہے کہ یہ ہارڈ ہو ہی نہیں سکتی ہاں البتہ وہ جو میں گھر میں اس میں ڈکھایا تھے یہ کیا نام ہے بھالو مٹی میں وہ اوپر سے ہارڈ ہو گئی تھی مو میں یہ تب پتہ چلا تھا جب میں نے ان کو شیفٹ کیا تھا جب اوپر اتا ہے ہارڈ تھی نیچے بہت نرم مٹی تھی اوپر اتا ہے ہارڈ تھی لیکن اس کی کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوتی یہ بہت وہ ہے سینڈی سوئل ہے اور اس نے بہت بہت اچھا گروہ کرتا ہے تو میں نے آپ کو ریزال دکھا ہے میں نے آپ کو سارے وہ بتا دی ہیں آپ کی مردی ہے کرو یا نہ کرو مجھے وہ نہ کرو بلیم اگر آپ نے نہیں کرنا میں کوئی پرموٹ شموٹ نہیں کر رہا پرموٹ کوئی میری اپنا سٹور ہے جسے میں کہاں تھا ہوں کہ جا کے وہاں سے لے لو میں تو یہ بھی نہیں بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں سے نہیں میں کہاں نے لوکل گارڈنگ شوپ سے لے لو جہاں سے ملتی ہے تمہیں لے لو میں تمہیں یہ نہیں کہا کہ میرے سے لو اور نہ ہی میں کوئی ایسی چیز سیل کرتا ہوں میں بس کھتا ہوں کہ یہاں آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو یوز کرو اگر نہیں آتی تو یوز نہ کرو اچھا اب آپ کو اپنی کٹنگز دکھاتا ہوں اچھا میں نے ہاں ایک وی ایک ویسیسن آیا تھا کیا اپنا کونسا فنگی سائیڈ یوز کرتا تو میں کوئی فنگی سائیڈ یوز نہیں کرتا ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا یوز بس یہ دیکھو اس وقت کسی چھوٹے 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 ہو گئے ہیں میں نہ وہ کرتا ہوں جیسے ابھی آپ کے سامنے توڑا تھا جس کو یہ لگی ہوئی ہو نا یہ جیسے یہ اس کو توڑ کے پھینک رہتا ہوں پر اور میں کوئی یوز نہیں کرتا دیمک کی دوائی یوز کی تھی کیونکہ یہاں دیمک بہت ہے دیمک نیچے سے اس کو کھا جاتی ہے اس کو میرے کافی رائے روز اس کو کھا گئی ہے ابھی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں مٹی نکالی اس میں یہ میرے گوھ تھا سیلڈیس انگور وہ یہاں پہ تھا وہ نیچے سے دیمک پڑھ گیا اس کو سارا کھا گیا تو میں یہ دیمک دوائی تو ڈالی میں بہت سارے اور بھی پودیاں کھڑنے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ ان کو نفیک کر دے دیمک اور بہار کے سانچوں ہونے لگ گئے ہیں ابھی تک انگور سویا ہوا ہے کوئی کوئی جاگ بھی رہا ہے اچھا مجھے بڑی تنگی ہوئی تھی سوچ سوچ کہ میں یہاں پہ لیا اپنے پرانے انگور کہ ان کو کہا رکھوں یہاں پہ رکھے رہے گا میں نے پورا مہینہ کیونکہ یہاں پہ میں تاریاں لگا نہیں سکتا تھا میں پہ کوئی سیڈی نہیں ہے یہ بھی پودنے لگ گئے تو میں سوچ سوچ کہ بھی یہ ساتھ جا کروں پہلے میں نے کہا ان کو کار دوں لیکن پہ یہ نیچے جنگل بن جاتا تو پھر دیکھو میں نے کہا میں نے اپنے ایک روپ بنا دی یہ بھی پوٹنے لگ گئی ہے میں نے ٹائم پہ کر دی ہے کیونکہ ابھی میں کرتا نا یہ سارے ٹوٹ جاتے تو اس کا مجھے بڑا وہ تھا ڈر تھا یہ میں گھر سے لے کے آئے تک آٹ کے اوپر سے بہت موٹی موٹی ٹین یہ بہت اوچھے تھے اور جو پہلے لائے تھا یہ سارے میں چھوٹے گاچیاں ہونا آگے لائے تھا سارے پھوٹ رہے ہیں جو یہ پہلے والا تھا یہ اس نے پتہ ہی نہیں گرائے یہ پھوٹ رہا ہے انار میرا پھوٹنے لگ گیا انار کھیپ دیکھ لو اگر آپ دیکھنے ہیں نا یہ دیکھو کیسے میں وہ بنا رہا ہوں اسے میں سے ایک گلتی ہوئی کہ میں نے ایک وہ باندوئی تھی یہاں پہ ڈھاگ گا تو اس کی تہنی کے اندر گھس گیا وہ یہ دیکھو تو کبھی بھی نہ اس کے اندر گھسے نہ ٹوٹ جائے تو اب یہ پتہ نہیں کب ہیل ہوتی ہے یہ موٹی ہو گئی اور وہ اندر پہ ہی کی رہ گئی ہے اچھا یہ بھی اب اپنی وہ کر رہے ہیں یہ بھی میں نے پھوٹنے کی تھی تو اب یہ پھوٹ رہا ہے ہر کیسے میں بہار آئی ہے اچھا یہ دیکھو میری چھو چھو کے انہار چھوٹے 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 اور بھی لگتے ہیں یہ بھی 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 ہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی آپ کو دیکھیں گے نہیں چٹوپیڈو سے ہیں یہ بھی پھوٹ رہا ہے اچھا ایک اور آپ کو چٹوں جھوٹے بتاتا جاؤں یہ دیکھو یہاں سے پھوٹے ہیں پوری ٹینی بھار گئی تھی لیکن میرے یہاں پیچھے بھی پلانٹس ہیں تو میں نے کہا کہ میں نے نیچے جو بھی جا ٹینی نکل ہوئی سنو میں توڑ دیا یہ دیکھو ایک رہ گئی ہے والی جیسے یہ ہے دیچے سے کچھ نہ گزارو کیونکہ ہوا کا گزر ہونا چاہیے اگر آپ کے کھلی جگہ پھر آپ کر سکتے ہو اچھا یہ میرا وہ ہے پڑا جو بلیک لمبیوہ مل بیری نہیں ہوتا مجھے یہ نہیں یقین تھا کہ یہ بھی فروڈ اٹھا لے گا یہ دیکھو اس نے بھی اٹھا لیا یہ کھڑ ہے یہ بھی فروڈ اٹھا لیا اس نے بھی حیرت حیران گا دیا اس نے مجید دعا ہر میرے مل بیری نے فروڈ اٹھا لیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے نہ اٹھایا ہو یہ اندر سے فروڈ نکل رہا ہے دیکھو کٹا چھوٹا میں یہاں پہ نا اس کی گراف آپ کو اندر کی ناکام کوشش کی تھی اس کی سائز وہ خراب ہوئی ہے یہ تہنی میں لگتا تھا یہ مر جائے گا لیکن یہ بچ گیا اس کو بھی یہاں سے کٹ کے لائے تو بہت موڈی تہنی تھی اس کی تو دیکھو میں اس کو یہاں سے کٹ دیا اور ہر جگہ سے فروڈ اٹھا رہا ہے اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو کوئی بھی نیوائٹ والا یہ بھی فروڈ سے بھر گئے ہر جگہ سے اٹھا رہا ہے یہ بھی اب آپ کو دکھے گا نہیں یہ لمبہ ہے کہاں سے لکھاؤں جا رہا نہیں اسے دونوں لمبی ہیں میٹھا ہوتا ہے کافی یہ دیکھو یہ ہے بڑا چھتوت اور ایک وہ ہے وہاں تک میرا ہاتھ نہیں جاتا بڑا میٹھا ہے وہ اور یہ میں جو لکاٹ لکیا تھا لکاٹ نہیں وہ خوبانی لکیا تھا اس نے پتے نکال لیے جب کوئی دکھایا تھا آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے بعد میں لائے سیب یہ بھی تک اس نے پتے نہیں نکال لے لیکن میں لگتا ہے یہ نکال لیے جلدی اس کو ابھی لائے ہفتہ ہی وہ ہوگا سیب میں پاس پہلے تھا ایک تین سال پہلے وہ اس نے پھول اٹھایا تھے تو وہ یقین تھا کہ یہ پھل اٹھا لے گئے پھر کیا ہوا میں اس کو اتنا پانی دے دیا کہ وہ مار گیا لیکن یہ دفعہ میں ایسا نہیں کروں گا وہ بہت ہاری تھا تکی میں دو سال تک میں اس کو بہت زیادہ پانی دیتا رہا گیا میں نے گلاب کے ساتھ اکھا ہوا تھا اسے اس کو بہت زیادہ پانی دیتا ہے کہ پھر بھی وہ نہیں مرا تو اس پس میں لے گیا کیونکہ یہ بہت ہاری ہوتے ہیں یہ پانی پھل بہت زیادہ ہاری ہوتے ہیں اس پانی پھل بھی میرا پاس اسی کے ساتھ پھلا تھا وہ جو مار نہیں گیا سیب یہ میرے پاس پچھلے سال ہوں دو تین سال پران ہے اس نے ابھی تک کوئی فروڑ نہیں نکال لیکن اب میں اس کو دھوپ میں رکھا ہے یہ بہت زیادہ ہاری ہوتے ہیں پانی دیا میرے پھر بھی نہیں مرہا اور یہ میرا مل پہ رکھو رکھو ہلکا سا کارڈا نہ بھی دہر ہوں کمپلیٹ نہیں دے رہا آپ کو کیونکہ کمپلیٹ یا فرور لگ جائے گا پھر دوں گا اور یہ ہے پڑا وہ یہ اوپا سمیں دکھ رہا ہے کہ یہ پوٹ رہا ہوں یہ 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 ناش پاتی ہے تو یہی تھی ویڈیو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور یہ میں بال ملایا تھا یہ اس نے بھی پھوٹنا شروع کی ہے امروت میرے اور یہ ابھی تک لائیو ہے کجور جتنا میں کجور سے ڈرتا ہوں نہ ٹرانسپلائٹیو نہ کسی پلانٹ سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں نے بہت میو سمجھوں کے جلائیں ہیں بہت ایکسپینسیو تو اس وقت مجھے بہت ٹر لگتے ہیں اس وقت میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ جانبا ہوں نہ ہوں یہ میرا یہ ہے یہ پھوٹے گا دیما کا ڈرہا ہے کیونکہ دیما کی دوائی لانی ہے یہ میری انجیرے لگنے بھی لگ گئی ہیں یہ اور بھی انجیر تھی تھی آپ کو دکھائی تھی بہت سام نے پلانڈ کی تھی میں نے اس کے میں نے ویڈیو بنایا ہی ہے اس کے میں نے دلگائی ہے کٹنگز یہاں پہ کیا ایک بڑی ٹینی تھی ایک وہاں پہ بڑی ٹینی تھی یہ پھوٹ رہا ہے سارا میں زیر زیر سا لگ جاتا ہوں تو یہ ساری ٹوڑ جاتی ہیں تو اس کے اب یہاں سے جو پانی راست رہن ہے یہاں سے نئی شوٹنگ نکل دی تھی یہ میں ساری توڑ دی ہے کیونکہ اگر یہاں سے نکانا لگا تو نیچے سارا جالا بن جائے گا مجھے ذرا سو سمجھ کرنا پڑتا ہے ہر کام نا تو یہ اوپر سے پتے نکال دی ہے اور یہ میری جھمکا تھی جو کہ بہت پھیلی ہوئی تھی میں نے پہلے سوچا کہ اس کی ایک ٹینی رکھوں پھر پہنے نیچے سے دیکھا کہ اس کی ٹینی کو بھی ہلکا سر دیما کا افیکٹ ہوا پڑا ہے تو میں نے پھر اس کی دو رکھ دیا میں دو اوپر ان ٹینی کے اوپر پھلا دوں گا تاکہ پیچھے جنگل نامنہ بچہ سال میں یہ جو غلطیاں کیا وہ میں اس سال نہیں کروں گا یہ ایک اور انجیر ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ وائٹ ہے ابھی تکس نے پھال نہیں دیا بہت ہی سلو کرو ہے بہت ہی زیادہ پھٹے ہوئے پتے ہیں اس کی اور یہ جگہ جگہ سے پھوٹ رہا ہے کنوں یہ بھی پھوٹ رہا ہے یہ نیچے سے پھوٹ رہا تھا زیادہ میں اس کو کاٹ دیا توڑ لی تو یہی ہے فروٹنگ بلانٹس آخری میں دکھاتا جاتا ہوں آپ اپنے شہتوت یہ بھی ازیر ہے یہ دیکھو میری بڑے بڑے شہتوت بڑے بڑے ہو رہے ہیں اب دکھیں گے نہیں دکھیں گے مجھے نہیں پتا ہمیٹ آئے کے دکھیں ہیں اصل میں ریل میں جو دکھتا ہے میں بچہ چاہ کیمرہ نہیں ہے تو یہ تکی میں سارے بڑے بڑے یہ ہے افصوات والا اس پہ اینا فروٹ کام لگتا ہے اس کے پتے بھی بڑے ہیں زیادہ فروٹ کام لگتا ہے اس پہ فروٹ بھی زیادہ لگتا ہے وہ ہے بھی تھوڑا موٹا اس پہ کام موٹا ہے یہ زیادہ بریت زیادہ ہے یہ زیادہ موٹا ہے ہاں یہ بھرا ہوئے پورا یہ ہے پورانی مرائٹی لیکن یہ فل بھری ہوئی ہے وہ یہ جو میں آپ کے سامنے ٹرانسپناٹ کیا تھا یہ کیا تھا پہ نہیں یہ کیا تھا میں تنک سو انڈانس کو ہی کیا تھا آپ دیکھو کیسے یہ فنگر لیمان جو میں نے کیا تھا کیسے جگہ جگہ سے پھوٹ پڑے ہیں یہ بھی پھوٹ پڑے ہیں سارے اس کے نائی ٹہنی ہیں بالکل خالی تھا یہ دیکھو اور یہ دیکھو یہ میرا بھار گیا پھولوں سے چھوٹ چھوٹے پھول ہیں ابھی دیکھو مجھنے